ہلو دوستو یہ ہے ہر الاو ہندی اور آج میں ایک سائنس فکشن تیلر مووی ایکسپلین کرنے والا ہوں جس کا نام ہے چیلڈرن آف مین مووی میں سال 2027 کو دکھایا گیا ہے جہاں پر پچھلے اٹھرہ سالوں میں عورتوں کی بچہ پیدا کرنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی اور کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی قرن نہیں تھا اور اگر عورتے بچوں کو جنم نہیں دے رہی تھی تو پوری دنیا میں پچھلے اٹھرہ سالوں میں ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا یہ پوری دنیا ایک ایسی استحتی میں آ گئی تھی جہاں پر سب ہی دور جنگ لوٹ پارٹ اور دنگے فساد ہو رہے تھے کیونکہ یہ پوری مانو جاتی ختم ہونے کے کگار پر تھی اور اسی لئے لوگ افریقہ جیسے چھوٹے شہروں سے بلد شہر جیسے کی امریکہ اور یونیٹیڈ کنگڈم میں جا رہے تھے یونیٹیڈ کنگڈم ایک پولیس اسٹیٹ بن گیا تھا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کرائیم بڑھ گیا تھا اور ایلیگل طریقے سے لوگ وہاں پر آ رہے تھے وہاں کی پولیس کو بھی یہ آزادی تھی کہ وہ جسے چاہے ارسٹ کر سکتے ہیں وہ جسے چاہے مار سکتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم نیوز پر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے ینگ بچہ یعنی کی جو 2009 میں مطلب کی 18 سال پہلے پیدا ہوا تھا اس کا کسی سرفیر آدمی نے مردر کر دیا تھا کیونکہ اس بچے نے اسے اپنا آٹوگراف دینے سے منا کر دیا تھا اور یہ ساری نیوز لوگ ایک کافی شاپ میں دیکھ رہے تھے اور پھر تب ہی وہاں پر تھیو فیرن نام کا ایک آدمی انٹر ہوتا ہے اور وہ اس کافی شاپ سے کافی لے کر باہر آتا ہے اور اس کے باہر آتے ہی اس کافی شاپ میں ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے اور پوری کافی شاپ بلاسٹ ہو جگی تھی اس بم بلاسٹ کو انجام دیا تھا ایک انڈرگراؤن گوریلا گروپ نے جس کا نام تھا فیشیس تھیو اس دھماکے سے اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ وہ اپنے کام سے چھپٹی لے کر اپنے ایک دوست جیسپر سے ملنے نکلتا ہے اور پھر دونوں جیسپر کی کار سے اس کے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں جو کی جنگل میں تھا جہاں پر جیسپر کی وائف جنیس کیٹونک نام کی بیماری سے پیڑی تھی مطلب کہ وہ بس چپ چاپی رہتی تھی اور پھر سب ہی جیسپر کے یہاں پر جنگل میں ہی رات بتاتے ہیں پھر اگلے دن تھیون جب اپنے کام پر جا رہا تھا تو دو آدمی اسے کیڈنیپ کر کے اپنی وین میں ڈال لیتے ہیں اور اس سے اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں بعد میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ فیشیس گروپ سے ہیں جو کی بریٹیش سرکار کے ویروض میں ہیں چونکہ وہ دوسرے دیشوں سے شرن لینے والے لوگوں کے ساتھ میں بہت برا کرتے ہیں تھیون کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ گروپ اس کی ایکس وائف جولین چلاتی ہے جولین اور تھیون کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام ڈیلین تھا اور ان کا بچہ 20 سال پہلے ایک ماہ ماری کے قرآن مر گیا تھا اور تب ہی سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا جولین تھیون کو یہ بتاتی ہے کہ جو بوم بلاسٹ او دن کافی شوپ میں ہوا تھا وہ انہوں نے نہیں کرایا تھا بلکہ برٹیش سرکار نے خود ہی وہ بوم کوفی شوپ میں بلاسٹ گیا تھا تاکہ فیشرز گروپ کا نام خراب ہو جولین ایک ایک ایلیگل شرن آتی کے لیے ٹرانزیسٹ پیپر بنوانا چاہتی تھی جو کہ ایک گورنمنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ اس ایلیگل میگرین کو آنے کی پرمیشن دے دیتی ہے اور یہ کام تھیون کا کزین کر سکتا تھا کیونکہ وہ اسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا تھیون اپنی ایکس ویف جولین کے کہنے پر یہ کام کرتا ہے وہ اپنے کزین سے مل کر وہ پیپر بنوان لیتا ہے لیکن گورنمنٹ یہ آرڈر دیتی ہے کہ اس شرن آتی کے ساتھ میں تھیون ہمیشہ رہے گا اور اسے واپس پہنچانے کے ذمہ داری تھیون کی ہی ہوگی جس پر تھیون راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہ جولین کے پاس جاتا ہے جہاں پر جولین کا ایک ساتھی لیوک وہ شرن آتی کی اور اس کا ایک ساتھی مریم تھا اور یہ سبھی انگلینڈ سے ساؤت کوسٹ کی اور جا رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک جلتی ایک کار سامنے آتی ہے اور ان کا راستہ روک دیتی ہے اور کئی سارے لوگ ان پر ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں سبھی لوگ ڈرہ ہوئے تھے لیکن لیوک اپنی گاڑی نہیں روکتا اور ریورز گیر میں کار کو چلاتا ہے لیکن سامنے سے آرہے کچھ لوگ جولین پر گولی چلا کر اسے مار ڈالتے ہیں اور پھر وہاں پر پولیس پہنچتی ہے اور یہ سبھی لوگ یہاں سے گائب ہو جاتے ہیں پولیس ان سبھی کی کار کو روکتی ہے اور تھیو اپنے پیپرز بتائی رہا تھا کہ لیوک ان دونوں پولیس آفیسر کو اپنی گن سے مار ڈالتا ہے جس کے بعد میں سبھی مل کر جولین کا انتہم سنسکار جنگل میں کر دیتے ہیں اور تھیو جولین کے لئے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے پھر لیوک سبھی کو دوسری کار سے ایک سیف ہاؤس میں لے آتا ہے جہاں پر فیشرز گروپ ملا کرتے تھے تھیو بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ کیسے کہتا ہے کہ وہ اب اسے چھوڑ کر جا رہا ہے فیشر گروپ ہی اس کا خیال رکھے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کی سبھی کے سامنے اپنے کپڑے اتارتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ آٹھ مہینوں سے پیگنٹ ہے اور یہ دیکھ کر تھیو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ بات بس فیشرز کو ہی پتا تھی جو کی اسے ایک چمتکار مانتے تھے فیشرز گروپ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے تھیو یہ ایڈوائز دیتا ہے کہ انہیں کی کی پرگنسی پبلک کر دینا چاہیے لیکن فیشرز ایسا نہیں چاہتے تھے کیونکہ گورنمنٹ کو اگر کی کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ کیسے اس کے بچے کو لے لیں گے اور کی کو اپنے فائدے کے لئے یوز کریں گے اور اسی لئے سبھی کی پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کی اسے فیشرز کا ساتھ پر رہنا ہے یا فی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں پھر رات کا سمیں جب سبھی سو رہے تھے تو لیوک کی ایک آواز سے نیند کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ باہر دو گھائے لوگ آئے ہوئے ہیں جن میں سے ایک جولین کا اتیار تھا اور اسے یہاں لانے والا پیٹریک تھیو کی بھی آواز سن کر نیند کھل چکی تھی اور وہ لیوک اور پیٹریک کی باتیں سن لیتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ جولین کی موت اور اس دن کے گھٹنا کو فیشیس نہیں پلان کیا تھا اور وہ کی کے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس سے پیسے کما سکے اور فیشیس کا یہ بھی پلان تھا کہ وہ جلدی ہی تھیو کو بھی مارنے والے تھے تھیو لیوک کی یہ باتیں سن کر گھبرا جاتا ہے وہ کی اور مریم کے روم میں جا کر انہیں بتاتا ہے کہ جولین کی موت کے پیچھے لیوک ہے وہ کسی پر بھی وشواست نہ کریں جس کے بعد میں تھیو ان دونوں کو چوری چوپے اپنے ساتھ باہر لاتا ہے اور سبھی کار کے وائرس کاٹ کر خود دوسری کار میں بٹ کر بھاگ جاتے ہیں تھیو کی کو سبھی سے بچا کر جیسپر کے گھر لاتا ہے کیونکہ وہ جنگل میں تھا اور جیسپر ایک پریگنٹ عورت کو دیکھ کر چوک جاتا ہے اور ان کی مدد کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے جیسپر کی کے لیے ایک جہاج کا ارینجمنٹ کرتا ہے جس کا نام در ٹومارو تھا جو کی اسے پورٹوگل ایزورس تک لے جائے گا جہاں پر کئی سارے سینٹسٹوں کا گروپ عورتوں کی فرٹلٹی واپس لانے پر ریسرچ کر رہے تھے اور صرف کی ہی ان کی مدد کر سکتی تھی پھر اگلے دن فیشیز گروپ جیسپر کے گھر تک پوچھنے والے تھے جسے جیسپر نے جنگل میں لگے سی سی ٹی وی سے دیکھ لیا تھا اور اسی لئے جیسپر تراند سبھی کو ٹومارو شپ کے لیے روانہ کرتا ہے جہاں پر انہیں جیسپر کا دوسرا فرینڈ سیڈ ملے گا جو انہیں ایک بوٹ سے ٹومارو شپ تک پہنچا دے گا پھر یہ سبھی یہاں سے نکلتے ہیں اور دور سے جیسپر کو دیکھتے ہیں جہاں پر فیشیز گروپ جیسپر سے پوچھتا کرتے ہیں لیکن جیسپر انہیں کچھ نہیں بتاتا اور لیوک جیسپر کو وہی پر مار دیتا ہے ٹیو اپنے فرینڈ کی موت پر بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور وہ کی اور مریم کو شپ تک پہنچانے کے لیے نکل جاتا ہے پھر سبھی ایک کھالی پڑے اسکول میں رکھتے ہیں جہاں پر جیسپر کا فرینڈ سیڈ اپنی کار سے پہنچتا ہے سیڈ ایک ایمگرینٹ آفیسر تھا اور اس کا ایک پلان تھا کہ پہلے سبھی ایمگرینٹ کی طرح اریسٹ ہوں گے اور پھر وہ سبھی کو ایمگرینٹ بس سے شپ تک پہنچا دے گا اور پھر سیڈ سبھی کو ریفیجی کیمپ لے جاتا ہے جہاں پر سبھی دیکھتے ہیں کہ ملیٹری کے لوگ ایک ایک کر کے ریفیجیز کو مار رہے تھے راستے میں کی کو اپنے پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے اور مریم اسے دردہ سرحاد دلانے میں مدد کرتا ہے جس کے بعد میں سبھی ریفیجی بس تک پہنچتے ہیں جو کی انہیں پہلے بیکسل تک لے جاتی ہے اور راستے میں ہوتا یہ ہے کہ کی کا وارٹر بریک ہوتا ہے اور وہ بس میں ہی بچے کو جنمت دینے والی تھی وہاں پر ایک ایمگرینٹ آفیسر آ کر پوچھتا کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور مریم آفیسر کا دھیان بٹانے کے لیے شور مچاتا ہے لیکن وہ آفیسر مریم کو بس سے اتار کر لے جاتا ہے اب صرف کی اور تھیوں بس سے آگے پہنچتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات مریم آفیسر کا نام کی ایک عورت سے ہوتی ہے مریم آفیسر کا انہیں رات میں بٹانے کے لیے روم دیتی ہے جہاں پر رات کے سمیں کی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ بس اپنے بچے کو جنم دینے ہی والی تھی تھیوں کی کو جنم دیتے سمیں مدد کرتا ہے اور کی ایک خوبصورت لڑکی کو جنم دیتی ہے کی کی بچے کے جنم ہونے پر دونوں ایک چھوٹا سا جشنہ مناتے ہیں اور اگلے دن مریشکہ اور سیڈ دروازہ ٹھوک کر اندر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فیشیز شیئر میں گھوس چکے ہیں اور دنگیں فساد کر رہے ہیں کی اپنی بچے کو سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مریشکہ اسے دیکھ لیتی ہے وہ دونوں کو کہتی ہے کہ وہ سیڈ کے ساتھ نہیں جائیں کیونکہ وہ ایک بہت برا آدمی ہے لیکن سیڈ انہیں اپنی گن سے ڈارا دیتا ہے اور سیڈ کی اور اس کے بچے سے پیسہ کمانا چاہتا تھا سیڈ تھیو اور کی کو لے جا رہا تھا اور لے جاتے سمیں مریشکہ سیڈ پر حملہ کرتی ہے اور سب ہی ماں سے بھاگ نگلتے ہیں وہ سب ہی دنگوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے مریشکہ کے گھر پہنچتے ہیں جہاں پر اس کے پریوار والے کی اور اس کے بچے کا پورا کھیل رکھتے ہیں اور وہ انہیں بورٹ تک لے جانے والے تھے پھر اگلے دن وہ کی کو ایک ویلچر پر بٹھا کر باہر نکالتے ہیں تاکہ کوئی اس کی بچی کو نہ دیکھ پائیں اور بھار سلک پر فیچر کے لوگ دنگے فساد فیلا رہے تھے کی اور تھیو کو بورٹ تک جانا تھا لیکن فیشکہ کے یہ لوگ کی اور تھیو کو پکڑ لیتے ہیں اور مریشکہ کے ساتھی کو وہی پر مار ڈالتے ہیں اور پھر جلدی ہی ماں پر فیشکہ کے اوپر بریٹش کی ملیٹری اٹیک کر دیتی ہے اور موکے کا فائدہ اٹھا کر مریشکہ تھیو اور کی سب یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اب گولیوں اور بم دھماکے سے بچتے بچتے دونوں الگ ہو چکے تھے تھیو کی اور اس کے بچے کو ڈھونٹے ڈھونٹے ایک بیلڈنگ میں پہنچتا ہے جہاں پر اسے کی اور اس کی بچی روتیوں رکھائے دیتی ہے جو کی مرے اور گھائے لوگوں کے بیچ میں چپی ہوئی تھی اور پاس میں لیوک بھی تھا جو کی کھڑکی سے ملیٹری پر فائر کر رہا تھا تھیو موکر دیکھ کر وہاں سے کی کو لے کر نکلتا ہے اور لیوک اس پر بھی گولیاں چلاتا ہے لیکن جیسے تیسے دونوں وہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں اور ان کے نکلتے ہی وہ کمرے میں بلاسٹ ہوتا ہے اور کمرہ پورا فڑ جاتا ہے پھر جیسے ہی تھیو کی اور اس کی بچی کو لے کر باہر آتا ہے تو سبھی لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے اور وہاں پر موجود سینیکوں نے بھی سبھی کو گولی باری روکنے کے آرڈر دے دیا تھے سبھی اس چمتکار کو دیکھ کر آشچرم تھے کوئی اوپر والے سے پراتھنا کر رہا تھا تو کوئی سر جھکا کر اس بچی کی لمبی عمر کی پراتھنا کر رہا تھا جیسے یہ سبھی یہاں سے نکلتے ہیں پھر سے بمباری شروع ہو جاتی ہے اور تھیو پھر کی کے ساتھ مریچکہ سے ملتا ہے جو کی انہیں بوٹ سے جھانچ کی اور لے جاتی ہے کی کو چنتا ہو رہی تھی کہ اگر ٹومارو شپ نکل گیا تو کیا ہوگا اور تھیو اسے وشوات لاتا ہے کہ وہ اسے اس شپ پر جروع پہنچائے گا جس کے بعد میں کی اس بوٹ پر خون دیکھتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ خون اس کا شریع سے بے رہا ہے لیکن یہ خون اس کا نہیں بلکہ تھیو کا تھا اسے لیوک نے بھاگتے سمیں ایک گولی مار دی تھی اور تھیو بہت زیادہ درد میں تھا پھر جلدی ہی ٹومارو شپ بھی آ گیا تھا اور جاتے جاتے تھیو کی کو بچے کو چپ کرانا سکھاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کی کی اس کے بچے ڈیلن کو یاد رکھے اور اپنی بچی کا نام اس کے بچے ڈیلن پر ہی رکھے جس کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے تھیو مر چکا تھا لیکن اس نے کی کو ٹومارو شپ تک پہنچانے کا وعدہ پورا کیا تھا اور مووی کے اینڈ میں ہمیں بچوں کے ہسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے جس سے کہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا پھر سے پہلے جیسے ہو گئی تھی جیسے کی ہوا کرتی تھی اور اسی کے ساتھ میں مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن ضرور اون کریں اور نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہم ایسے ہی ویڈیوز جلدی جلدی لانے کی کوشش کریں گے